بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ پاکستان میں آرمی چیف کی تیناتی ایک بہت بڑا مسئلہ دکھائی دیتا ہے کچھ لوگ اسے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان پھٹا قرار دے رہے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بتانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں میرا ذاتی خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں جو ہمارے بھارتی دوست ہیں شہری ہیں وہ اپنے ملک کے آرمی چیف کا نام تک نہیں جانتے ہوگے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے ذکر کر چکا ہوں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ بھارتی شہری پاکستان کے آرمی چیف کا نام بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے ممکنہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی ان کو معلومات حاصل ہیں جبکہ پاکستان تو آبیسلی میرا خیال ہے بچہ بچہ آرمی چیف کے نام سے واقف ہے اور ممکنہ جو پانچ نام لیے جا رہے ہیں تمام جو جنرل صاحبان ہیں ان کے نام سے واقف ہیں ممکن ہے پاکستان کے بہت سے لوگ پاکستان کے چیف جسٹس کے نام سے واقف نہ ہو لیکن آرمی چیف ایک ایسا عوضہ ہوتا ہے اس پر براجمان کوئی بھی شخص ہو اس کے نام سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور ترین ادارہ ہے اور پاکستان میں آرمی چیف کو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی نئے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ آتا ہے تو ملک میں ایک حیجان کیسی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجوات آپ سب کے علم ہیں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بڑا مضبوط اور طاقت والا عوضہ ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں گردش میں ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کی تیناتی پر ایک پیج بے نہیں ہے اور حکومت کا یہ ماننا ہے حکومت کی یہ خواہش ہے کہ سینئر موسٹ جنرل صاحب کو آرمی چیف لگایا جائے جبکہ خبریں اطلاع یہ ہیں کہ جی ایچ کیو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سینئرٹی جو ہے وہ انتیس نومبر سے کاؤنٹ ہونی چاہیے اور انتیس نومبر آپ کو پتہ ہے موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے اور چھبیس نومبر کو جو اس وقت سینئر موسٹ جنرل ہیں جنرل لیفٹینٹ جنرل آسم منیر وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو باقی جو پانچ صاحبان ہیں جس میں لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا لیفٹینٹ جنرل اظہر عباس لیفٹینٹ جنرل نومان محمود لیفٹینٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹینٹ جنرل محمد آمر جو ہیں وہ سینئر موسٹ یعنی پانچ سینئر جرنیل ہو جائیں گے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے جی ایچ کیو کی جانب سے لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کا نام اس لسٹ میں نہیں بجوایا گیا جو لسٹ اب وزیراعظم آفس کی جانب سے مانگی گئی ہے تو این ممکن ہے وزیراعظم پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کو فور سٹار جنرل کے عوضے پر ترقی دے کر انہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دے دونوں صورتوں میں ایسے لگتا ہے کہ اب نواز شریف اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان پہلے ڈٹے ہوئے تھے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں شاید یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہو اور دوسری جانب اب ایسے لگتا ہے کہ فوج کے اندر بھی اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سینئرٹی کا رول پریویل کرنا چاہیے اور اگر سینئر موسک بن جاتے ہیں لفٹین جنرل آسم منیر تو پھر وہی آرمی چیف بنیں گے جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے اس کا طریقہ کار ہے لیکن اگر دو دن پہلے یہ سمری منظور ہو جاتی ہے تین دن پہلے یعنی چھتبیس سے پہلے چوبیس پچیس کو تو بھی جنرل آسم منیر آرمی چیف بنا دیے جائیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور حکومت اسٹیبشمنٹ کے دباؤ میں آ جاتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ دو جو سینئر موس جرنیل ہیں جنرل ساہر شمشات اور جنرل عزر باس ان میں سے چیف آف آرمی سٹاف کس کو بنایا جاتا ہے اور چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کس کو بنایا جاتا ہے یہاں پر کچھ اس طرح کی نازک خبریں ہیں نازک معاملات پر مبنی خبریں ہیں جو مناسب نہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں لیکن کوئی ایک آدھ ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ ایک مخصوص جنرل صاحب کو ایک مخصوص عوضہ دیا جائے اس سے زیادہ میرا خیال ہے بات کرنا مناسب نہیں لیکن یہ وقت بھی بڑا آہم ہے ٹائمنگ بڑی آہم ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا جن کی مدد ریٹائرمنٹ میں اب چھ سات دن باقی رہے ہیں اور ان کے خلاف اب ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے خاندان کے حوالے سے کرپشن کے الزمات تو نہیں ہیں وہی جو ٹیکس میں انکم ٹیکس کے جو گوشوارے جمع کروائے گئے ہیں اس میں ان کی دولت کا انکشاف کیا گیا ہے ان کے خاندان والوں کا لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دولت آئی کہاں سے اگر سیاستدانوں سے منی ٹریل مانگی جا سکتی ہے کہ جناب آپ نے یہ دولت کہاں سے کمائی اگر نواز شریف سے مانگی جا سکتی ہے عاصف زرداری سے مانگی جا سکتی ہے یہاں تک کہ اب تو عمران خان اور فرہ گوگی سے بھی منی ٹریل مانگی جا رہی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ایک سوال تو بنتا ہے کہ ایک جنرل صاحب جو کہ فور سٹار جنرل تھے اور ان کی مدت ملازمت جو کہ چھ سال تھی اس دوران کس طرح ان کے خاندان کی دولت جائدات اور سرمایے میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اب وہ تقریباً چودہ ارب ستر کروڑ روپے کی جائدادیں اس دوران حاصل کی ان کے رشتداروں نے اب ظاہر آرمی چیف نے بطور آرمی چیف تو اپنے نام پر کوئی جائدات نہیں خریدی ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات رائج ہے مروجہ ہے کہ جو ہاؤس وائبز ہوتی ہیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ کاروبار نہیں کرتی اکثر ان کے نام بورڈ آف ڈریکٹرز میں یا پارٹنرشپ کے طور پر استعمال کر لیے جاتے ہیں لیکن کاروبار سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا بیٹا کاروبار کر رہا ہو تو وہ اپنی والدہ کو اپنی کمپنی میں شیر ہولڈر بنا دیتا ہے ہزمنٹ کاروبار کر رہا ہو تو وہ اپنی وائف کو شیر ہولڈر بنا دیتا ہے اسی طرح بہنوں کو لوگ جس طرح امران خان نے شوکت خانم کے جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں اس میں ان کی بہنوں کے نام بھی ہیں تو یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے لیکن مایوب بات یہ ہے کہ اب سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ سمجھتے ہیں یا عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مسلم لیگ نون نے کیا ہے حکومت نے کیا اور خاص طور پر اسحاق ڈار نے کیا ہے انہوں نے اپنا ماضی کا بدلہ لیا ہے کیونکہ اسحاق ڈار کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خاص طور پر جنرل کمر جاوید باجوا کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے دوسری جانب مسلم لیگ نون اور حکومتی جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور کافی دنوں سے جو احمد نورانی جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں اور وہ نون لیگ کے خلاف خبریں دے رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ معلومات اکٹھی کی گئیں کیونکہ یہ دوہزار اکیس تک کی معلومات ہیں اس میں دوہزار بائیس شامل نہیں ہے یعنی جون دوہزار بائیس تک کی معلومات نہیں ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب احمد نورانی اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں ان کو پیسے کی ضرورت ہے اگرچہ انہوں نے پیسے کیش نہیں لیے ہوں گے یہ لوگوں کا کہنا ہے الزام ہے ان کے اوپر اور ان کا یہ ماننا ہے کہ احمد نورانی کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے اور وہ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی سپورٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اب وہ اپنی ویب سائٹ کو پاپولر بنا رہے ہیں تاکہ اس کے زیادہ زیادہ ہٹس ہوں اس کے علاوہ یوٹیوب چینل دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پر ان کو ملینز کے ویوز ملیں گے ملینز میں سبسکرائبرز ملیں گے کس طرح آپ جانتے ہیں کہ امران ریاض ان لوگوں کے ملینز میں سبسکرائبرز ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں اور کروڑا روپے مہینے کی ان کی حامدن ہے یوٹیوب سے یا دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے تو یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ معلومات جس کے پاس بھی گئی ہیں دینے والے جو ہیں وہ کافی بأثر ہیں اور ان کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور اس کو ابھی ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل معمولی سی معلومات ہیں اور جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ دیکھئے گا جس طرح امران خان اس سے پہلے دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں ایسے ایس انتشافات کریں گے کہ قوم دنگ رہ جائے گی اب دیکھتے ہیں 26 تاریخ سے پہلے آرمی چیف کی تیناتی ہوتی ہے یا امران خان ایک مرتبہ پھر راول پنڈی میں آرمی کو مزید آرمی اور نئے آنے والے آرمی چیف کو مزید دباؤ میں لے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن وقت ہی اس سوال کا جواب دے گا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ